سیویل لائن پیلی کوٹی استدرگاہ حضرت اسحاق میہ میں چل رہے تین روزہ سالانہ ارز کے پہلے دن ناتیا محفل آئی جت ہوئی پروگرام کا آگاز حافظ محمد حمجہ جمال اسحاقی نے قرآن کی تلاوت سے کیا اس کے بعد ناتو منقبت کی محفل ہوئی جس میں خوال مراد آبادی محمد شاکیل حسرار اسحاقی ناظم قادری سلمان قادری آدھی نے نات پاک پیش کی ناتیا محفل کے ساتھ کل شریف ہوا مولانا مفتی مستعاب حسین قدیری نے دیش اور پردیش کی ترقی خوشحالی امنچین اور بیماروں کی شفا کی دعا کی اس دوران بڑی سنکھیا میں عقیدت مند لوگ موجود رہے جن کے زیر قدم زمانہ ہے ان کی عزو مطل کا کیا چھکانہ ہے جن کے زیر قدم زمانہ ہے مانگنے سے سوا ہی بھاؤو میں 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 رحمتوں کا ہی خزانہ ہے رحمتوں کا ہی خزانہ ہے ان کی عزو مطل کا کیا چھکانہ ہے مانگنے سے سوا ہی بھاؤو میں میرے آقا کا روزہ مادینے میں ہے کرش آدم کے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مادینے میں ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے اشہ محفلے ناتیا منقبطی پروگرام ہو رہایا اوٹس کے پہلے دن کل اوٹس کا دوسرا دن رہے گا اس میں بعد نماز اشہ محفلے سیما رہے گی جس میں انتظار کا اوال ہمروہ سے تشریف لائیں گے اور اپنے کلام پیش کریں گے پڑسوں کو اوٹس کے تیسرے اور آخری دن بھروز منگل کو دس اکتوبر کو بعد نماز ازہر قرآن پھانی ہوگی پھر ایسا کی لنگر پیش کر جائے گا اس کے بعد بعد نماز اے مغریف خاص کل شریف ہوگا جس میں سبھی درگاؤں کے سجادگان ہندو مطلیم سکھ ایسائی سبھی لوگ تشریف لاتے ہیں کیونکہ ایک یہ ایسے ایریا میں واقع ہے جو سیویل لائن کا ایریا کہلاتا ہے اس میں سبھی لوگ اس درگا سے وابستہ ہیں اور بعد نماز اے ایشا محفل سیما چلے گی جو صبح چار بچ کے پندہ منٹ پہ ویسالی کلپت سمات ہوگی مہانگر کے لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا اوٹسے ایسا کی میں تشریف لائیں اور اپنے ایسا کی فیضان سے مالا مال ہو اور درگاؤں سے ہمیشہ محبتوں کے پیغام باڑھے جاتے ہیں اور آپ لوگ آئیے اور اس کی رونک کو بڑھائیے ان کے لئے یہ کہنا چاہوں گا پھرسہ آسن نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اس ایریا میں ہوتے ہوئے وہ برابر یہاں چکر بھی لگاتے ہیں آتے رہتے ہیں دیکھ بھال بھی کرتے رہتے ہیں ان کا بھی میں بہت بھاری ہوں محبتوں کے پیغام بھاری ہوں محبتوں کے پیغام بھاری ہوں محبتوں کے پیغام بھاری ہوں